موسیقی 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 سرف راو کنگن میں لگی ہولناک آگ رہائشی مکان مکمل طور تبا ہوا اور اس میں رہائش بزیر کمبا کھلے آسمان تلے آ گیا موسیقی 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 زلگاندربل کے سب ڈیوجن کنگن کے سرف راو باگپتی علاقہ میں مقیم محمد امین خان اور اس کا اہل خانہ کل رات دس وجہ کے قریب جان بچانے میں کامیاب ہوا جب بجلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ نمودار ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رہائشی مکان رات کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا متاثرین چلے کلان کی شدید سردی کے باوجود بھی کھلے آسمان تلے آگے ہیں اور زل انتظامیہ سے مدد کی بار لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز لائن کے لیے سرفراہ کلنن سے فردوس تانتری کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 ارز میری یہ ہے کہ میں محمد آمین ولی سید رسول صرف راو باغ پتی سے ہوں تو ہم رات سوئے ہوئے تھے تقریباً دس پونے دس کے ٹیم تھا تو اچانک آگ لگی تو ترجبہ یہ ہے کہ پاور شاٹ ہوا لیکن ہم نے بڑی مشکل سے مال مویشی اور بچوں کو بچایا باقی تمام جو کچھ مکان میں تھا تین گرد کے سامان ایک جگہ تھے بچوں کے لیے علایدہ بیٹ بنائی ہوئی تھی ان کا بھی جو اخراجات تھا وہ بھی اسی میں تھا تو آج میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری ہر کوشش مدد کریں تو باقی میرا رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے موسم سردی کا ہے چلی کلان کا ہے نہ میرے پاس لکڑی ہے نہ ٹین ہے نہ پیسہ ہے نہ آناج ہے نہ گلے کے کپٹے ہے کل پولیس والے نے ایک بھیروں اتا کر مجھے گلے میں ڈالا ہے کہ خدا نہیں کون سے جوان تھا وہ تو باقی یہ میری آرز التجاہ ہے پوری حکام کو کہ ہماری مدد کریں خدا کے لیے انصاف کریں ہمارے پر موسیقی